نمسکر دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور دوستوں ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں فین کورڈ یوروپین کرکٹ ٹی ٹین لیگ کے اگلے مقابلے کے بارے میں جو کھیلا جانا ہے ایس ایل جی اور ٹی ای آر دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں تو دوستوں ٹیم کے کومبینیسن کو سیٹ کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے اب تک کے ٹونمنٹ سفر کے بارے میں سب سے پہلے یدی بات کریں ایس ایل جی کے بارے میں تو دو مقابلے انہوں نے اس ٹونمنٹ میں کھیلے ہیں اور دونوں کے دونوں مقابلوں میں دوستوں ان کو ہار ملی ہے وہی اگر بات کریں ٹی اے آر کے بارے میں تو چار مقابلے انہوں نے اس ٹونمنٹ میں کھیلے ہیں اور چاروں کے چاروں مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو نشت طور پر ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دونوں مقابلوں میں ٹی اے آر کا پڑھلا یہاں پر باری رہنے والا ہے اور جیدی ہم بات کر رہے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی ٹیبل رینکنگ کے بارے میں تو ٹی اے آر ٹوپ پر یعنی نمبر ایک پر چل رہی ہے وہیں دوستو ایس ایل جی نمبر پانچ یعنی کی لاشٹ نمبر پر یہ چل رہی ہے دوستو جیدی بات کر رہے ہیں اپن گراؤنڈ ریکورڈز کے بارے میں تو ابھی تک دس مقابلے اس گراؤنڈ پر کھلے آ چکے ہیں جو کی دوستو اسی ٹونمنٹ کے رہے ہیں اور دس میں سے دسوں مقابلوں فرسٹ ایننگ کے ایبریج اسکور کے بارے بات کر رہے تو چھانوے رن نکل کر آیا ہے یعنی دوستو نشت طور پر رنوں کی بھرمار ہمیں یہاں پر دکھنے والی ہے اور دوستو جیدی بات کر رہے ہیں اپن دس مقابلوں کے بارے میں تو یہاں پر پانچ مقابلے ایسے رہے ہیں جو پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم میں جیتے ہیں اور پانچ مقابلے ایسے رہے ہیں جو بعد میں یعنی کی چیز کرنے والی ٹیم میں جیتے ہیں یعنی ٹوز کا یہاں پر کسی پرکار سے کوئی خاص ایمپورٹنٹ نہیں رہنے والا ہے لیکن دوستو پھر بھی ابھی تک جس کپتان نے ٹوز جیتا ہے وہ پہلے فیلڈنگ کرنے کا یہاں پر فیصلہ لے رہا ہے دوستو شروعات کرنے والے ہیں بگٹ کیبرنگ سیکسن کے ساتھ میں اور دیکھنے والے ہیں کس پرکار کے پلیئرز کو ہم یہاں سے لینے والے ہیں اور کس پرکار کے پلیئرز کو ڈروپ کرنے والے ہیں بس جڑے رہیے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتک اور یا آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ ساتھ دوستو ٹیلیگرام چینل کو جرور آپ جوئن کر لیجئے گا کیونکہ یہاں پر دوستو ہم گرانڈ لیگ اور ہیڈ ٹو ایڈ لیگ کی ٹیمیں آپ کو پروائیڈ کراتے ہیں اور آف ساتھ اور جو بھی انپورمیسن ہوتی ہے اس کی جانکاری ہم ٹیلیگرام چینل پر ہی آپ کے لیے دیتے ہیں ڈسکرپسن میں اس کو آپ کا لنک مل جائے گا بڑی آسانی سے آپ وہاں سے ہم سے جڑ جائیں گے دوستو بیڈیو کو انتہ ضرور دیکھئے گا بیڈیو پسند آتی ہے تو بیڈیو کو لائک کرنے میں کسی پرکار کی کنجوسی نہ کریں سب سے پہلے بات کریں گے بگٹ کیپرنگ سیکسن سے لویک کولادو کے بارے میں اکتیس پرشنٹ لوگوں نے انہیں اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں ان کا بیٹنگ کرم تھوڑا نیچے آتا ہے پہلے مقابلے میں پانچ بے اور دوسرے مقابلے میں چھٹوے نمبر پر انہوں نے بیٹنگ کیے حالانکہ رنوں کی بات کریں تو پہلے مقابلے میں چار اور دوسرے مقابلے میں چالیس رنوں کی شاندار پاری انہوں نے کھیلی ہے چونکہ دوستو ایس ایل جیز ٹیم تھوڑی کمجور ہے یعنی ان کی کافی اتب بگٹ گرتے ہیں تو ایسے میں ان کی بیٹنگ کا چانس بنتا ہے تو آپ انہیں صرف گرانڈ لیگ میں تیار کر سکتے ہیں ہیٹ ٹو ایٹ کے لیاز سے دیکھے تو آپ ان کو دروپ کر سکتے ہیں بیٹنگ وٹر تھوڑا ان کا نیچے رہتا ہے بھئی اگر بات کر دوستو اپن ڈینیل گیسٹ کے بارے میں لگوہ نبی پرسنٹ لوگوں نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اور ہیٹ ٹو ایٹ ٹیم میں دوستو آپ کو انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر کر چلنا ہے کیونکہ دوستو بات کر رہے ہیں تو پانچ چار مقابلے ان کے دوارہ کھیلے گئے ہیں اور چاروں مقابلوں میں ٹیم کے لیے انہوں نے اوپن کیا ہے حالانکہ شروعاتی مقابلوں میں ان کے بلے سے رن نہیں نکلے ہیں لیکن پچھلے ہی مقابلے کی بات کر رہا تو یہاں پر ساٹھ رنوں کی شاندار پاری ان کے بلے سے نکلی ہے دوستو اوپن کر رہے ہیں اس لیے آپ ہیٹ ٹو ایٹ ٹیم میں انہیں شامل کر کر چل سکتے ہیں وہی اگر بات کریں لی جیمز گراہم کے بارے میں تو تین پرسنٹ لوگوں نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے پہلا مقابلہ ٹیم نے ان کو ڈروپ کیا ہے لیکن اس کے بعد پانچ میں نمبر پر انہوں نے پچھلے مقابلے میں بیٹنگ کیے اور وہاں پر بارہ رنوں کی پاری کھیلی ہے دوستو ان کا بھی تھوڑا بیٹنگ کرم نیچے ہے جیدی آپ زیادہ ٹیمیں بناتے ہیں تو وہاں پر آپ اس پرکار کے پلیئرز کو اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں دوستو بات کریں گے بلے باجوں کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے دوستو مار کے گاؤس کے بارے میں دوستو پہلا مقابلے میں ٹیم نے ان کو ڈروپ کیا لیکن اگلے دونوں مقابلوں کی بات کریں تو اس کے بعد پھرشٹ مقابلے میں ان کے دورہ جو کھیلا گیا وہاں پر اوپن کیا اور اس کے بعد دوستو نمبر تین پر یہ بیٹنگ کرنے آئے ہیں پہلے ہی مقابلے میں شاندار پچھپن رنوں کی پاری کھیلی ہے اور دوسرے مقابلے میں اٹھائیس رنوں کی پاری کے لیے اس کے بعد جو لاشٹ مقابلے کی بات کریں وہاں پر ماتر ایک ہی بگٹ گراتا اور ایسے میں ان کی بیٹنگ نہیں آئی ہے تو نشطور پر آپ انہیں اپنے ٹیم میں شامل کریں دوستو ہیڈ ٹو ایڈ گرانڈ لیگ کسی پرکار کی لیگ میں آپ انہیں شامل کریں اور کوسس کریں دوستو آپ انہیں کیپٹن بائیس کیپٹن خاص طور پر گرانڈ لیگ میں بنا سکیں وہاں اگر بات کریں دوستو اپنے جیک فرینکلن کے بارے میں لگوہ گھر بندے نے انہیں بھی اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اس کا سب سے بڑا کرنے دوستو دو مقابلے کھیلے ہیں اور دونوں ہی مقابلوں میں ٹیم کے لیے انہوں نے اوپن کیا ہے پہلے مقابلے میں تیس اور دوسرے مقابلے میں چار رنوں کی پاری کھیلی ہے لیکن ٹیم کے لیے اوپن کر رہے ہیں ٹیٹن کرکٹ ہے نشطور پر آپ انہیں کیپٹن بائیس کیپٹن کسی پرکار کی لیگ میں بنا سکتے ہیں بھائی اگر بات کریں دوستو اپن مائلز گوٹ فیلو کے بارے میں لگوہ گھر بندے نے انہیں بھی اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں یہ پرو پر گیندواج ہیں بللے باج نہیں ہیں پہلے مقابلے میں ان کی بللے باج یہ آئی تھی جو کی ساتھوے نمبر پر آئی تھی اس میں انہوں نے پانچ رنوں کی پاری کھیلی تھی اور دوستو آپ کو بتا دیں اسی مقابلے میں انہوں نے بولنگ نہیں کی ہے لیکن پچھلے دونوں مقابلوں کی بات کریں تو یہاں پر دو دو اوبر انہوں نے فیکے ہیں پچھلے مقابلے میں لاشٹ مقابلے میں کوئی بگٹ نہیں ملا ہے لیکن اس کے پہلے والے مقابلے میں دو بگٹ لینے میں یہ پلئیر کامیاب رہا ہے اور اب بات کر رہے ہیں اگر آپن شیڈو اینڈس ورت کے بارے میں چار پرسنٹ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو چار تین مقابلے ان کے دوارہ کھیلے گئے ہیں پہلے مقابلے میں چھٹے بے نمبر پر اترا کر چھے رن بنائے ہیں اس کے بعد ان کو نہ بیٹنگ ملی ہے نہ بولنگ ملی ہے اور دوستو اس کے بعد تیسرے مقابلے میں ٹیم نے ان کو ڈروپ کیا اور لاشٹ مقابلے میں ایک اوبر انہوں نے فیکا ہے اور ایک بگٹ ٹیم کے لیے نکال آیا دی آپ جادہ سے جادہ ٹیم میں گرانڈ لیگ کی بناتے ہیں تو ایسے میں اس پلئیر کو آپ اپنی ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں اور دوستو اب کافی امپورٹنٹ سیکسن آ گیا ہے جو کی اول راؤنڈر سیکسن ہے ٹی ٹین کرکٹ میں سب سے اعدہ دوستو یہی سے ہم اپنی ٹیم کے لیے تیار کرواتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایسے پلئیر ہوتے ہیں جو آپ کو بیٹنگ اور بولنگ دونوں کر کر دیتے ہیں اور نشطور پر ہم دوستو چار پلئیروں کو یہاں سے آپ کو لینے کی سلحہ دیتے ہیں اور یہی سے آپ چار پلئیر لیں گے چاہے آپ دوستو گرانڈ لیگ کھیل رہے ہوں چاہے آپ ہیٹ ٹو ایٹ ٹیم کھیل رہے ہوں آپ کو یہاں سے چار پلئیروں کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا ہے سب سے پہلے یہاں سے اپنے بات کرنے والے ہیں میٹ ہنٹر کے بارے میں چھانسی پرسنٹ اس سے زیادہ لوگوں نے انہیں اپنی ٹیم میں لیا ہے دوستو اس کی سب سے بڑی بجے ان کی بولنگ رہی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں یہ لگاتار چوتھے نمبر پر بلے باجی کر رہے ہیں حالانکہ ان کے بلے سے رن نہیں نکلے ہیں لیکن دوستو آنے والے مقابلوں میں ان کے بلے سے رن نشط طور پر ہمیں دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور ایسے میں آپ انہیں گرانڈ لیگ میں کیپٹن اور بائیس کیپٹن جرور ٹرائے کر سکتے ہیں اب بولنگ کی بات کریں تو پہلے مقابلے میں دو آور فیکے تھے اور دو بگٹ ٹیم کے لیے نکال کر دیئے ہیں حالانکہ لاشٹ میچ کی بات کریں تو یہاں پر ان کو بگٹ نہیں ملا ہے اب دوستو بات کریں گے میانگ نائک کے بارے میں تیراسی پرسنٹ زیادہ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو سب سے بڑی بات ان کے لگاتار چار مقابلوں میں انہوں نے دو دو آور کمپلیٹ کیے ہیں اور پہلے اور تیسرے مقابلے میں ان کو بگٹ ملے ہیں اس کے بعد دوستو ان کو بگٹ نہیں ملے ہیں اور بیٹنگ کی بات کریں تو پہلے مقابلے میں پانچ میں نمبر پر بیٹنگ آئی تھی یہاں پر انہوں نے نورن منائے تھے اس کے بعد دوستو چوتھے نمبر پر بیٹنگ انہوں نے کی ہے یہاں پر سات رنگ کی پاری کھیلی ہے چار میں سے دو مقابلوں میں ان کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملا ہے اور دوستو بات کریں ٹی اے آر کے لیے کھیلتے ہیں تو نشط طور پر دوستو ان کی بیٹنگ کے چانسز کم رہنے والے ہیں لیکن آپ انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر کر ضرور چل سکتے ہیں جوستو بات کریں گے اپنے یہاں پر کیران اسٹیگنوں کے بارے میں 93% سے زیادہ لوگوں نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے ٹیم کے لیے لگاتار دو دو اوبر بھی فیک رہے ہیں اور ٹیم کے لیے اوپن بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر بلے سے رن بھی دوستو نکال رہے ہیں نشط طور پر آپ کو ان کو ہیڈ ٹو ہیڈ اور سمول لیگوں کا کیپٹن اور بائیس کیپٹن ٹرائے جرور کرنا ہے دوستو اور بکٹوں کی بات کریں تو ایک بگٹ اپنی ٹیم کے لیے ابھی تک دو میچوں میں نکال کر دے چکے ہیں نشط طور پر آپ انہیں کیپٹن بائیس کیپٹن ٹرائے کسی پرکار کی لیگ میں کر سکتے ہیں پہنی اگر بات کریں دوستو اپن اویناس رائے کے بارے میں تو سروبات کے تین مقابلوں میں ٹیم کے لیے انہوں نے اوپن کیا پھر چوتھے مقابلے میں نمبر تین پر بیٹنگ کیے رن حالانکہ ان کے بلے سے زیادہ نہیں نکلے ہیں لیکن پھر بھی دوستو بات کریں تو ٹوپ وڈر پر بلے باجی کر رہے ہیں ایسے میں آپ انہیں گرانڈ لیگ میں ڈیفرنٹ پک کے طور پر ٹرائے کر سکتے ہیں چار مقابلے کھیلے ہیں تین مقابلوں میں دو دو آور انہوں نے فیکے ہیں اور بکٹو کی بات کریں حالانکہ ایک ہی ملا ہے لیکن دوستو دیکھ سکتے ہیں اب ٹوپ وڈر پر بلے باجی بھی کر رہے ہیں اور دو آور بھی فیک رہے ہیں ایسے میں آپ انہیں ڈیفرنٹ پک کے طور پر اپنی ٹیم میں شامل ضرور کر سکتے ہیں بھائی اگر بات کریں شمیر نایق کے بارے میں تو نبی پرشنٹ سے زیادہ لوگوں نے انہیں شامل کیا ہے سروبات کے دو مقابلوں میں نمبر چار پر بیٹنگ کیے اس کے بعد چھٹوے اور پچھلے ہی مقابلے میں ٹیم کے لیے انہوں نے اوپن کیا ہے اور یہاں پر اوپن کرتے ہوئے باون رن کی پاری کھیلی ہے اس کے پہلے یادی بات کریں تو تیس تیس اور بارہ رنوں کی پاری یہ کھیل چکے ہیں اور بولنگ کی بات کریں تو ٹیم کے لیے لگاتار دو آور کمپلیٹ کر رہے ہیں حالانکہ چار مقابلوں میں ایک ہی بیکٹ ابھی تک لینے میں یہ پلیئر کامیاب رہا ہے لیکن دوستو یہ پلیئر کو آپ اپنی ٹیم میں لے کر چل سکتے ہیں اب بات کریں بلکل ڈیفرنٹ پک کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوں گے جاوید بوکھاری دوستو جاوید بوکھاری ایس ایل جی کے لیے کھیلتے ہیں اور بات کریں تو نمبر تین پر دوستو بلے باجی کر رہے ہیں پرانے ریکورڈز ان کے کافی شاندار ہیں لیکن ابھی تک دونوں ہی مقابلوں میں پہلی پہلی بول پر یہ آؤٹ ہوئے ہیں اور دونوں ہی مقابلوں میں جیرو جیرو پر یہ آؤٹ ہوئے ہیں تو نشید طور پر اور دوستو اچھی بات یہ ہے کہ دو دو اوور یہ کمپلیٹ بھی کر رہے ہیں حالانکہ یہاں بھی ان کو بکٹ نہیں ملے ہیں لیکن ڈیفرنٹ پک کے طور پر آپ ان کو گرانڈ لیگ میں جرور ٹرائے کریں اور کیپٹن اور بائیس کیپٹن جرور بنا ہے کیونکہ دوستو نمبر تین پر بیٹنگ کر رہے ہیں یادی اسکور کرتے ہیں اور اسی مقابلے میں یادی اکات بکٹ نکالتے ہیں تو نشید طور پر دوستو آپ کو یہ بونس پوئنٹ دلانے والے ہیں تو دوستو ہیڈ ٹو ایڈ کے لیے تو نہیں لیکن دوستو گرانڈ لیگ کے لیے آپ انہیں اپنی ٹیم میں ضرور شامل کر سکتے ہیں بولنگ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو زیادہ آپشن نہیں ملنے والے ہیں پھر بھی دوستو یادی اور فیلا کو پلینگ ملتی ہے تو نشید طور پر آپ انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ شروعات کے دو مقابلے میں دو دو اوور فیکے ہیں اور دو دو بیکٹ نکال کر ٹیم کے لیے دیئے ہیں اس کے علاوہ دو مقابلے پچھلے انہوں نے نہیں کھیلے ہیں وہیں اگر بات کر رہے ہیں ہریشن کے بارے میں تو ہریشن دوستو پہلے مقابلے میں کھیلے ہیں اس کے بعد دوسرے مقابلے میں کوئی یوگدان ان کا نہیں رہا ہے پہلے مقابلے کی بات کرنا تو چھٹے وی نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے آٹھ رن بنائے ہیں دو اوور فیکے ہیں کوئی بیکٹ ان کو نہیں ملا ہے کوئی زیادہ ان کا کہتے ہیں مطلب کوئی بھی زیادہ یوگدان نہیں ہے لیکن پھر بھی دوستو نو کے کریٹ کے ہیں پرانے ریکورٹ تو اچھے ہیں لیکن اس سے اچھے پلیئر ہم کو نیچے ملنے والے ہیں دوستو بات کریں گے گون جیلیا جک کے بارے میں تو یہ پلیئر ایسا ہے دو مقابلے کھیلے ہیں دو دو اوور فیکے ہیں اور ایک ایک بیکٹ نکال کر ٹیم کے لیے دیا ہے دو اوور یہ آپ کو کمپٹیٹ کر کر دینے والے ہیں دوستو اس طرح سے آپ ٹیم تیار کر سکتے ہیں دوستو خاص طور پر یادی ہیڈ ٹو ایڈ ٹیم کی بات کریں یا یا پھر یوں کہیں سیف ٹیم کی بات کریں یہاں پر بیکٹ کیپر ایک تین بلے باز اور چار آل راؤنڈر آپ اپنی ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں وہیں بولنگ سنگیا کو آپ تین پر ٹرائے کر سکتے ہیں دوستو آل راؤنڈر کو ضرور آپ چاری کھلائیے گا اسی پرکار سے ٹیم تیار کریے گا یادی ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ٹیلی گرام چینل سے آپ جوڑنا بلکول نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے جہن دوستو